بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین انشاءاللہ تعالی اپنے درس کا آغاز کریں گے کتاب ہے شرح مسند امام عاظم رحمت اللہ علیہ عنوان ہے باب المؤمن لاینجسو مومن کے ناپاک ناہونے کا بیان حدیث نمبر سیونٹی ٹو ابو حنيفة عن حمد عن ابراہیم عن رجل عن حذیفة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد يده إليه فدفعها عنه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لك قال انی جنب قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارنا يديك فان المؤمن ليس بنجس وفی روایت المؤمن لا ينجسو حضرت حذیفة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا تو انہوں نے اس کو اپنے سے روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہے ارز کی میں جنبی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے ہاتھ دکھاؤ بے شک مؤمن تو ناپاک نہیں ہوتا ایک روایت میں ہے مؤمن ناپاک نہیں ہوتا حدیث کی شرح یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کرنے کی غرض سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہاتھ مبارک پڑھایا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پسند نہ کیا کہ میرا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مس کرے اس لیے کہ وہ حالت جنابت میں تھے تو آپ نے خیال کیا کہ میں ظاہرا پاک نہیں ہوں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا مناسب نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کس چیز نے منع کیا کہ تم میرے ساتھ مصافحہ کرو تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنوبی ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دو مؤمن نجس نہیں ہوتا یعنی مؤمن نہ حقیقتا نہ ظاہرا نہ باطنا نجس ہوتا ہے صرف بعض احکام میں حکما نجس ہوتا ہے بخلاف کافر کے کیونکہ کافر باطنی طور پر بھی نجس ہوتا ہے اور ظاہرا بھی نجس ہوتا ہے جیسا کہ اس کی طرف اللہ تعالی کا فرمان نے اشارہ فرماتا ہے کہ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ سورة التوبہ آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ آیت کا ترجمہ بے شک مشرقین ناپاک ہیں یہ جمہور کا قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشرقین کے جسم ایسے نجس ہیں جیسے کتہ اور خنزیر نجس ہوتا ہے اور امام حسن فرماتے ہیں کہ مشرق نجس العین ہے جس نے مشرقین کے ساتھ مصافحہ کیا اس پر ہاتھ کو دھنا واجب ہے حدیث نمبر سیونٹی تری ابو حنیفة عن حمد عن حذیفة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد یده الیہی فامسکها عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لا ينجس حضرت حذیفة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک پڑھایا تو انہوں نے اس کو اپنے سے روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہے عرض کی میں جنبی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے ہاتھ دکھاؤ بے شک مؤمن تو ناپاک نہیں ہوتا حدیث کی شرعہ یہ حدیث ما قبل کے ہم معنی ہے واللہ اعلم موسیقی